اگر ایسا دارلوم دیومن کا خطوہ ہے تو کیا دارلوم نے یہ خطوہ اجلت میں دیا یا کسی شخص کے ریایت میں بغیر اور تحتیر کے دیا ہے جواب دارلوم دیومن اور دیگر بے شمار اہلی مدارش علماء جماعتوں نے یہ خطوہ لکھے ہیں وہ نہ تو اجلت میں لکھے گئے نہ ہی کسی کے ریایت میں لکھے گئے بلکہ جناب معنی سال سال کاندھوی کے بیشمار بیانات تحریرات کو خوب سننے اور پاننے کے بعد اور نجیل کے حوال بار بار ان کو مدربی کرنے کے بعد جب اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اپنی نحراتات و باطل اصدارات اور تحیل ذرا خیالات کی اصلاح کرنے کے بجائے ان کو بار بار ان کا اعطا کرتے ہیں تو دارلومن بیوبنی لیے خطوہ دیا جو ابھی آپ کو سنایا گیا دارلومن بیوبن کی تربیم کی یہ سوال دارلومن بیوبن اس لئے کہہ جا رہا ہے کہ بہت سارے بائی اکلمتے ہیں کہ دارلومن بیوبن نے یہ خطوہ برمہن و بروقت دیا یہ اومن مالیہ دارلومن بیوبن کے تحقیز دیر کا فرز ممن سبی ہے معاصل صاحب کی طرف چونکہ کوئی رجوع نہیں پایا گیا اس لئے تو دارلومن بیوبن نہیں اور نہیں کسی دوسرے مرسے کے ادارے کے دارلومن بیوبن اپنی موقع میں کوئی تبدیلی یا تربیم نہیں کیا اور اپنا خطوہ واپس لیا یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا رجوع ہوا ہے تو جواب جب رجوع سرے سے ہی نہیں پایا گیا بلکہ مذہب اس سے بڑھتا تعویلات حتیٰ کی تعلیم امیابی ہوتی رہی تو دارلومن بیوبن کی عدیقہ علمہ مطمئن بھی نہیں ہوئے زیادہ خطوہ برقرار ہے اس کے بعد سوال ہے دارلومن بیوبن کے فتح کے روشنی میں کیا معنی صاحب عمیر بن ماننے والی جمع جو معنی ہو سو کہ انہی نظریات تو اشارت کی ترویز کرتی ہے جن پر خطوہ دارلومن میں سخت گرد کی ہے ان سے واپس حضرات کا مزاج کس طرح کے بن رہا ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب ابھی کچھ دیر پہلے حضرت معلانہ مفتی ابو القاسم دارلومن برکاتو ہم محتمین دارلومن بیوبن شہر ملدی دارلومن بیوبن خلیقہ اتخاب حضرت مفتی محمد صاحب نوبر اللہ عمر کا دعو نے اپنے بخاری کے درس میں گلت فرمائی اور خالص علمی گلت فرمائی تو جواب میں اس ذہن کی کسی فرم نے کیا کہا کہ مفتی ابو القاسم کو چاہیے کہ پہلے عالمی امیر الممرین کے سامنے دوزان واغر بیٹھیں اور پھر چار مہینے رگائیں اس کے بعد ان کو یہ باتیں سمجھ بھی آئیں گی اس کا کہتا ہے یہ باتیں ان کی قوت فہم سے اوپا یہ کوئی نزاز بن رہا ہے تو کیا اس طور پر جمعہ دارلومنے گرفت کی ہے ان کے ساتھ آون کرنا ان کے ساتھ جڑ کر ان کے کام کا حبیق بننا ان کی تغییز کرنا خیران درست ہے یہ بات ملہوز اندقریب رکھنے کی ضرورت ہے کہ معنی مصول کے فطر سے وابستہ افراد و جماعتیں تردرینی جنگ دارالعلومن مدارس علماء اور دین کے دیگر شعبوں میں کام کرنے والی جمعیتوں اور جماعتوں سے بگزن ہی نہیں بلکہ ان کے تحتیب ان کے کام کی تنتیز اور حضور سے متجابی تنتیزیں کرتے ہیں جیسا کہ اممی مشاہدہ ہے اس کے دواب میں کہا گیا جس شخص کی خیالات حق سے منہر ہیں اور اہل سنت اور جماعت کے مسئلے سے ہٹے ہوئے ہوں اس شخص کی فطر سے واپسہ جماعت اور اس کے تحت کام کرنے والے افراد کا معاوید بننا بھی صحیح نہیں تاکہ کرنا اور رفیق بننا بھی دوسر نہیں اس طرح کا کوئی بھی تعاون اور شرکت تعاون اور اسم و قدوان کے لائرے میں آسکتا ہے جو قرآن قریب کے ہون سے صریح جرم ہے کچھ حضورت یہ کہتا ہے کہ یہ احتراب یہ ہے یہ بڑوں کا ہے ہم چھوڑنے میں اس میں نہیں آنا چاہیے اس کا جواب دکھا گیا یہ احتراب صرف بڑوں اور چھوڑوں کا نہیں ہے بلکہ حق اور ناحق کا احتراب ہے کیونکہ دیو میں تحریف ہو رہی ہے اور باتیں تعاون کے ذریعے غلط تعاون خیرات کی شاہد ہو رہی ہے حتیٰ کہ دیو کو صرف چھ باتوں میں مناصف بتایا جا رہا ہے اسے یہ احتراب بنیادی طرح ہے لہذا یہ کہنا کہ صرف بڑوں کا احتراب کوئی چھوڑوں کے اسے لا تعلق رہ کر صرف قام کرنا چاہیے یہ تصور والد ہے ایک اہم سوال یہ ہو جا گیا اس فکر سے بابا صاحب علماء یا نرم گوشہ رکھنے والے حضراء یا معاوین اور معاوین بننے والے علماء جو خود اسلامی مزارے سے وزیرت یافتا ہیں ان کی ذمہ داری اس لئے میں کیا ہے جواب وہ علماء جو اس سلسلے میں معاوین یا معاوین ہیں یا گوشہ رکھنے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس حدیث مبارک کو ملہوظ رکھا اپنے روئے کے مطالب دیانت داری اور آخرس میں جواب دلی کے احساس کے ساتھ غور کریں ان کی ذمہ داری یہ ہے جو اس حدیث مبارک کو ملہوظ رکھا اپنے روئے کے مطالب دیانت داری اور آخرس میں جواب دلی کے احساس کے ساتھ غور کریں اور حفاظت رجل کے تقاظن کو سامنے رخچہ اپنے لئے فیصلہ کریں حدیث یہ ہے آپ میں سے جو حضرات اہل حیم ہیں وہ اس حدیث کے مفہم سے واقع ہیں اور جن حضرات اوار کرنے کے دعوت دی جا رہی ہے وہ خود اس حدیث کو سمجھتے بھی ہوں گے سمجھیں گے بھی تشیح بھی دیکھیں گے اس حدیث کے حسنے میں علماء کی ذمہ داری یہ بتائیں گے کیا کہ دیر میں تحریف ہونے لے گے باتیں تعمیلات کے دن یہ دیر میں تربیر یا تبدیل کی جانے لگے تو اس صورت میں معاویر بننے کے بجائے دیر کے محافظ بنیں اور اپنا دینیوں پردوی اور منزبی پر سمٹے ہوئے اس باطن کی حقر مکلوب تربیر کریں آخر سوا کیا واقعہ تر مولانا موسوح کے نظریات میں قریب سے انہراح غلوب تحریف غلط اکیارات اور مدارس اسلامیہ کے مطالب منتی تصورات اور محفظات پائے جاتے ہیں جو آپ یعنید مولانا صاحب کے بیانات محفظات تحریف دین بھی ہیں غلط غلوب بھی ہیں ماتر اکیادات بھی ہیں تابعت قصیدات بھی ہیں نیت مدارس اسلامیہ کے مطالب غلط قصد تحریفت بھی ہیں جو ان کے بیانات اور محفظات سے باسے ہیں اوپر درد جتا سوالات اور ان کے جنابوں کے حوشنے میں علماء مصدیان کی مجلس کا یہ مرتفع کا فیصلہ ہے کہ جناب مولیان محمد صاحب صاحب کے حضرت نظیر کے تائیو اور ان کے جناب کے ساتھ تارون کسی طرح کی ضرورت نہیں ہے کیا حالات رکھائی نہیں اس پر